اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابھی آپ کو پڑھانے لگا ہوں کہ جار مجرور کو کبھی کہتے ہیں ظرفِ لاغو کبھی کہتے ہیں ظرفِ مستقر ظرفِ لاغو کب کہتے ہیں مستقر کب کہتے ہیں جی جو میرا مقصد وہ یہ ہے ظرفِ لاغو کو لاغو کیوں کہتے ہیں ظرفِ مستقر کو مستقر اس کو کہتے ہیں وجہ تسمیہ جی میں پڑھانے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جار مجرور یہ ہوتے ہیں متعلق کیا ہوتے ہیں جار مجرور کیا ہوتے ہیں جس کے ہوں اگر وہ عبارت میں موجود ہے تو پھر کہتے ہیں ظرفِ لاغو اگر وہ موجود نہیں تو پھر کہتے ہیں ظرفِ مستقر یہ تو مشہور ہے یہ تو بہت مشہور ہے بسم اللہ شریف میں جاہر بچے کو پتا ہے کہ جار مجرور ظرفِ مستقر جی یادو ہے جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود ہو تو جار مجرور کو کہتے ہیں ظرفِ میں کہتا ہوں دربتو زیدن فدار کیا کہا ہے یہ فدار اس کے متعلق ہے اور یہ متعلق ہے یہ کیا ہے متعلق یہ متعلق ہے یہ کیا ہے جار مجرور کا متعلق موجود ہے اس کو کہنے ظرفِ لاغو زیدن فدار اب اس کا متعلق موجود ہے اس کو کہنے ظرفِ مستقر متعلق ہوا جو میرا پڑھانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کو لاغو کیوں اسے مستقر کیوں یادو کہیں پہلے ہم پڑھیں گے مستقر کو مستقر کیوں کہتے ہیں توجہ ہے پہلے نمبر پہ یہ جو لفظ ہے مستقر کیا ہے مستقر اس کے اندر دو احتمال ہے ایک ہے اس کو مستقر کہنا ایک ہے اس کو کہنا مستقر کیا کہنا ایک ہے مستقر جب مستقر کہیں گے تو یہ ظرف ہوگا اس میں ظرف جب مستقر کہیں گے تو یہ اس میں فائل ہوگا جی سمجھا گی جب کیا کہیں گے مستقر اس میں ظرف کس ہی گا اگر مستقر تو اس میں اب مستقر کہنے کی وجہ اور ہے مستقر کہنے کی وجہ جی توجہ میرے ہم کرنا یہ ہے وہ جوہر مجرور جس کا نام مستقر بھی ہے جس کا نام مستقر بھی ہے یہ یہ اس کا نام تو لاغب ہے پہلے ہم یہ پڑھیں گے تو پھر یہ سمجھ جائے گا پہلے لاغب نہیں پڑھیں گے پہلے یہ پڑھیں گے کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بعد میں پڑھنا لازمی ہوتی ہیں یعنی ان کا سمجھنا ایک کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے اگر وہ سمجھ آئے گی تو وہ سمجھ آئے گی اس لئے پہلے یہ بعد میں یہ علیہ احمد بچارہ نینہ آنڈہی ہے فیدہار ایک اور پڑھو گا فیدہار کیا ہے اس کو ہم نے کہنا ہے ذرف مستقر یا مستقر پہلے ہم پڑھتے ہیں مستقر کیوں کہتے ہیں کیا مستقر کا مانا ہے قرار پکڑنے والا ٹھیرنے والا یہ اپنے آمل کی جگہ ٹھیرنے والا ہے ٹھیرہ ہوا ہے قرار پکڑے ہوئے وہ تو ادھر ہے ہی نہیں یہ اس کی جگہ قرار پکڑے ہوئے ٹھیرہ ہوا ہے اس لئے اس کا نام پڑھ گیا مستقر جی اب میں مانا ہوں مستقر یہ بڑی بات جو پڑھانے لگو مستقر کیوں کہتے ہیں مستقر میں نے قرار کی جگہ کیا ہے قرار کی جگہ ٹھیرنے کی جگہ جگہ یہ جگہ ہے ٹھیرنے کی کس کے وہ جو آمل اگف ہے نا اس کے اندر ایک ضمیر تھی کہتے ہیں وہ اس کے اندر ہے کئی لوگ ترقیب کرتے ہوئے کہتے ہیں زیادہ مبتدہ فیدار زرف مستقر اس میں ہوا زمیر اس کا فائل کیا کہتے ہیں فیدار زرف مستقر اس میں ہوا زمیر اس کا یہ اپنے فائل یہ زرف مستقر اپنے فائل سے ملکار شبا جبلا اس میں ہوگار خبر کوئی نہیں سمجھائی تو اس کو مستقر اس میں ضرف کسی کا مستقر کیا مانا ہے قرار کی جگہ جس میں قرار پکڑا گیا تو قرار پکڑا کس نے ہے فائل نے وہ اس کے اندر ٹھہرا ہوا ہے تو کئی لوگ ترقیب یوں کرتے زیادہ مبتدہ فیدار زرف اس میں ہوا زمیر قرار پکڑے ہوئے تو یہ جگہ بنی کے نہ بنی تو ہوا زمیر اس کا فائل سیگہ سی تپڑے فائل سے ملکے شیبہ جملہ اس میں کو خبر کوئی سمجھ بھی کی نہیں نمار اب ہم پڑھنے لگے اس کو لاغ کیوں کہتے فیدار کو لاغ لاغ کا مانتا ہے مانا بکار کیا مانا ہے فالتو کوئی نہیں سمجھیں کیا توجہ کرنا توجہ کرنا جب اس کو ہم نے مستقار کہا تھا یہ فالتو نہیں تھا یہ خبر بنا تھا یہ مصند تھا اور یہ فالتو ہے نہ یہ مصند ہے نہ مصند ہے جب اس کو مستقر پڑا فیدار جار مجھو کون سے صرف پڑا مستقر اس کے اندر وزمی تو یہ کیا بنید ہے خبر پتہ چلا یہ جار مجھو فالتو نہیں ہے یہ لاغ بکار نہیں ہے یہ کام کا ہے یہ مصند ہے اور یہ جار مجھو بکار تیروں باسیاں آ رہی ہیں یہ بکار نہ مصند بن رہا ہے نہ مصند الہ بن اس لیے ذرفِ لاغ کو لاغ کہتے بکار اور مستقر یا مستقیر کو مستقر مستقیر اس لیے کہتے جو میرے آپ کو پڑا دی ہے سبحانہ اللہ